خدارہ برز کو آسان نہ لیا جائے ڈاکٹرز نے کورونا وارس کے بڑھتے خطرات سے عوام کو خبردار اور تعاون کی اپیل کر دی لوک ڈاؤن بھی پھر سے سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وارس لبے عرصے تک رہے گا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زیشان نکوی پی اچ ڈی مایکرو بیالوجی ہیں اب بہت شکریہ رکھ صاحب وقت دینے کا اب اس وقت ڈبلی او ایچو نے بھی خبردار کر دیا ہے اور ڈاکٹرز نے گزشتہ روز بھی یہ مطالبہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ مرض کو آسان نہ لیا جائے کیا مزید خدشات ہیں جی والاکم السلام بلکل چھیک ہے کہ ڈاکٹروں نے اس معاملے میں بات کی ہے جو فیکشن فگرز جو نمبر پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بڑھتے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کپیر کریں سٹیٹیجی جو کہ یورپ میں پرٹیکلل سپین میں فرانس میں سکریا گیا ہے اور اس حال سے یہ ان کے جو کیسز ہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کی سٹیٹیجی یہی تھی کہ سوشل ڈیسٹینسنگ کو مینٹنگ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پلان کیے جائیں تو اسی کو فالو کرتے ہوئے آج ان لوگوں نے اس کے جو کرو ہے اس کو نیچے لے کے آئے ہیں اب کرو پلانٹ ہو گئی ہے کیسز کم ہوئے ہیں تو اس میں مین رول ہے اس کا سوشل ڈیسٹینسنگ کا اور لوگوں کی گیترنگ کم کرنے کی جو پولیسیز پر عمل نرامت کیا ہے انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری ڈاکٹروں کی بھی یہی ایڈوائز ہے کہ لوگ ڈاؤن کنٹنیو رہنا چاہیے انٹل انلیس کے اس کے نمبر سیٹسٹکلی سگنیسکنٹلی ریڈیوز ہوں تو اس پوائنٹ آفیو سے میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں اس وقت کہ ہم مزید کیسز کو فیس کر چکے ہیں اچھا ظاہر ہے سپین میں بھی یہ صورتحار رہی ڈاکٹر ویلز صاحب پاکستان میں جیسے کہ فگرز کی آپ نے بات کی ایک ٹرنڈ جو ہے وہ اب کسی حد تک واضح ہو چکا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی سختی کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر اقدامات حکومتی صدا پر کیا ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے جی بہت زربانتر صاحب نے اسفال کیا دیکھیں اس پرابلم کو ہمیں دو اینگل سے آنلائز کرنا پڑے گا ایک ہے پریونٹیو سائیڈ جس میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ٹاؤن کا ایشو آتا ہے سیکنڈ آتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ آپشن تو جو پریونٹشن ہے اس کے اندر بہت سے ڈیو ٹیکنالوجیز ہیں جیسے پرٹکٹل میرا کام ہے ہونگ کام میں جس رسیکٹ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسی انٹی میکروبیل کوٹن جس کو ہم شارٹ میں ملٹی لیول انٹی میکروبیل پولیمرز کہتے ہیں وہ یوز کی گورنمنٹ میں جس کی وجہ سے پبلک پلیسز اوپن ہیں جیسے ان کی ٹرانسپورٹیشن میں ایم ٹی آر ہیں بچز ہیں لیکن ان سرفیسز کو ہائی تیس سرفیسز کو انہوں نے کوٹنگ کے ذریعے اس قابل بنایا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے اس کے ساتھ سرفیس انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کی جو لپڈ لیئر ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وائرس وہاں کل ہو جاتا ہے تو یہ وہ سائی تھی جس پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اگر ان ایریاز میں جہاں پہ ہم لوگوں کا یہ ڈسٹنس کام نہیں کر سکتے جیسے میری اوبزرویشن میں بینکس ہیں میڈیکل سٹورز ہیں جو کہ اوپن ہیں یا وہ انڈسٹری جہاں پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ لوگ کام کر سکتے ہیں تو ایٹلیس ان سرفیسز کو انشور کیا جاتا کہ ایسی تیکنالوجی ان پر ڈپلائی کی جاتی کہ وہ سرفیسز ہمیں کرونا کے جو انوائرمنٹل اس کی سپیڈ میں ان کا انوائرمنٹ ہے وہ کم ہو سکتی یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں میرے کبھی اسی بات کو آگے بھی چلائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں جوئن کے ہیں ڈاکٹر زیشان نکوی آپ پی ایچ ڈی ہے مائیکرو بیالوجی میں ڈاکٹر زیشان نکوی بہت شکریہ وقت دینے کا ایک تو ظاہر ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آسان نہ لیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کس نویت کے خدشات ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں پرابلمز انٹرنیشنلی گلوبلی اس کی نسیم ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں ہو رہے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری چیز ہے وہ جو آرٹیکلز میں بھی آئی ہوئی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ریپورٹ سیف پریکٹیسز سیف پریکٹیسز میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ سوشل دسکنگ ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یوز آف ہینڈ سینیٹائزرز ہے یا ہینڈ واشنگ ہے 20 منٹ تک ہینڈ واش کرنا سوپس کے ساتھ اسی طرح ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کرنا سپریس کا یوز کرنا اور ایسی چیز جو کہ اس وارس کو کل کر سکتی ہے جس طرح ڈیٹرڈنٹس اور بلیچیز وغیرہ تو اگر ہم ایسی سیف پریکٹیسز کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں تو ہم کافی حد تک ان سے بچ سکتے ہیں اور یہ ہمیں پریکٹیس اب اگلے چار چھے مہینے تک کانٹینیوز رکھنی ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور پھر ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمین سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے کام کریں جس طرح نیند پوری کریں اور ہیلڈی فوڈ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیوئر رکھیں اور لوگوں کو کالز پہ پوزیٹیو اپروچ دیں پوزیٹیو ترغیب دیں کہ یس وی کن فائٹ اگنس دیٹ اور اس سے بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے ایک دوسرے کو کہ ہم اچھا میسیج دیں تو اسے بھی اچھے انزائمز ٹگر ہوتے ہیں اور اس کے خلاف ہم سب نے ایز ایونیٹی کے ساتھ لڑنے تاکہ ہم اسے آل اراؤنڈ دورڈ نوٹ اونلی پاکستان آل اراؤنڈ دورڈ اچھے طریقے سے ہم اس کی خلاف لڑھ کریں کوویڈ نائنٹین کی خلاف جی اچھا ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر ویس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ بزاعت خود اس وائرس کے حوالے سے مختلف تھیوریز ظالمی سطح پہ بھی گردش کر رہی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وائرس کے حقیقت کے حوالے سے اس کی جو ٹیکنیکل اس کی جو کنسٹرکشن ہے ایک اور پھر کیا ٹیمپریچر اس پر اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے جی جی سب سے پہلے اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو it's an involved وائرس اس کا سب سے outermost اس کی lipid ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا پروٹین کوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کے سنگل سٹینڈیڈ آرہن ہے تو ہم اس کا complete وائرس پارٹیکل is known as virion تو ایک virion پارٹیکل ہی ہمارے اندر infection cause کر سکتا ہے اگر وہ کسی لیول پہ بھی یہ ٹوٹ جائے گا تو ہمیں infection cause نہیں کر سکے گا تو virion پارٹیکل کو توڑنا بہت یہ سان کام ہے تھوڑا سا high temperature 30-45 30 سے 45 کی range میں ہمارے گھر میں جو lipid fats یا ہمارے گھر میں جو دھی اسطمال ہوتے وہ تھوڑا سا high temperature دیا جائے تو وہ توڑ جاتا ہے اسی طرح high temperature اس کے لئے خطرناک ہے high temperature اس lipid کے structure کو توڑ سکتا ہے جس کے وجہ سے virion پارٹیکل اپنا structure maintain نہیں رکھ سکتا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا اسی طرح اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ختم کہاں سے ہوگا وہ non-living objects میں سے non-living surfaces پہ ختم ہوگا human کے اندر اگر اس نے اپنا RNA انجیکٹ کر دیا اس کا جو mechanism انجیکٹ کر دیا کہ humans کے lungs کے اندر type 2 کے اس کے اوپر ACE2 کے جو receptors ہیں وہاں پہ اس کی attachment sites ہیں اس کے تھوڑی اپنا RNA انجیکٹ کرتا ہے اگر اس نے وہ RNA humans کے اندر انجیکٹ کر دیا انجیکٹ کر دیا تو high temperature بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ہم نے ادھر RNA کو انجیکٹ کرنے سے پہلے پہلے اس کو روکنے پکڑنے کسی بھی صورت میں اس کو روکنے اس میں steam بھی بہت کارگر صاحب بھی دکٹ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی اگر یہ انجیکٹ ہو جاتا ہے RNA انجیکٹ ہو جاتا ہے انسانی جسم کے ساتھ تو اس کے بعد temperature کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے انجیکٹ ہونے سے پہلے اگر یہ فضاء موجود ہے کسی رول پلے کرے گا لیکن human body کی اندر جب RNA انجیکٹ لے گا پھر temperature اس کے پر کوئی رول نہیں پیش کر سکتا جی ڈکٹر ساتھ رہیے گا ڈکٹر ویس بھی موجود ہیں ڈکٹر ویس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ظاہر ہے جب ہم سپین کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کنسیلٹر کے طور پر اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں امریکہ یورپ کو عمومی طور پر ظاہر میڈیکل میں بڑا ایڈوانس سمجھا جاتا ہے لیکن کیسے ہوا کہ امریکہ یو ایس جو ہے وہ اپی ڈیویپک سنٹر بن گیا اور پھر ان کے اقتامات اور پاکستان کے اقتامات کو دیکھا جائے تو پھر کیا توقع کی جا سکتی آئندہ کے لیے جی بلکل کی کہہ رہے ہیں ان کے پکستان نے آپ کا دا پکستان یا بkk دا اور هذه ایس تو very بہ نہیں تھے. ونٹی لیٹر اتنے نہیں تھے. ان کے ایکسپرٹس تھے. اس پینڈیمک کے لیے ریڈی نہیں تھے. سیکنڈلی سانتیم ساتھ اور ان کے ساتھ وہاں انٹر اٹرنیمس کمیونٹی ہیلت سینٹر تو جو ان کا سینٹر ہیلت سینٹر تھا ان کے اس میں جو دلی آیا ایکوزمنٹ کی کمی کی اس وجہ سے سپین کے اندر اس لیول پر نمبر اف کیسی آئی ہوئے اسی ریشو سے ان کی ڈیٹھ سوئیے بکاوز ان کی موکت پاپولیشن بے آر ایلڈرلی سیٹی ٹو ایٹھ سکی اٹھ پرسنٹ یہ لیٹرس ان کا نمبر تھا جو کہ مور دن سیمٹی پرسنٹ ایڈ کے لوگ تھے ان کی یہ ڈیٹھ ہوئی ہے تو اس اس ڈیلے اور اس پبلک کی آویرنس میں گورنمنٹ کا میسے ڈیلیور ہونے میں جو بھی ٹائم لگا اس کی وجہ سے یہ سارا ایشو آئے اب ہم اس کو کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ تو ہی ہیلس کیئر سیکٹر ابھی ہمارا ایکوپ نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز اس لیول پہ پرین نہیں ہے کہ اس ایشو کو لارڈ سکیل پہ اگر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو ہم اس کو فیس کر سکیں سو ابھی ہماری جو دپارٹمنٹ ہے وہ کنسلٹنسیز لے رہے ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ان کو کنسلٹنسیز بھی پروائید کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے بھی کپیسٹی بیلڈنگ ہو رہی ہے ان کی لرننگ ہو رہی ہیں آن لائن کورسز کو لے رہے ہیں کہ پرینیشن کے ساتھ اگر ڈاگنوستک اور کیورٹیو میڈیسن پہ اسسٹنس چاہیے تو مختلف ایکسپرٹس دنیا کے ہمارے ڈاکٹروں کی کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں سو لکیلی ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے پورٹیلیٹی بھی کم ہے تو at the moment we can tackle this issue but in future اگر چیسز بڑھتے ہیں تو definitely we will face problems ہمارے پاس بیلڈنگ بیلڈ چیلیٹر ایکپپنٹ اس میں نہیں ہے اس لیول پہ اگر اس کا لارسکیل انوارمیٹ ہوئی اور ڈیزاستر ہوا جی اچھا بالکل ڈکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ڈکٹر زشان نکوی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ چمکادروں سے انسانوں میں یہ تیوریز موجود ہیں منتقل ہوا ہے جانوروں سے انسانوں میں مگر اب یہ خبر سامنے آئی کہ بیلیوں میں بھی ہوا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا انسانوں سے ہوا یا جانوروں کے اندر یہ موجود تھا اس سوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کیا یہ جانوروں سے انسانوں اور پھر انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ اصل میں ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس وائرس کا نیچر کیا ہے اس وائرس کی نیچر جو ہے بڑی ہی زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ دیفنیٹلی پہلے شروع میں ہمیں پتا لگا ہے کہ زنوٹک یعنی انیمل سے ہیومنز میں آیا پھر شروع میں کچھ آج سے تین ہفتے پہلے یونیٹیڈ سٹیٹس میں یہ بات آئی کہ یہ کسی لائن کو بھی ایک شیئر کو بھی یہ پرابلم کاؤس کر رہا ہے اس میں بھی ہیومن کسی شیئر کو اس نے کاؤس کی اور اب یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ یہ بلیو میں ہو گیا تو یہ اس نوٹ ای سسپیکٹیڈ تینگ یہ ایٹس پوسیبل بکاوز یہ وائرس بہت تیزی سے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے اس کو ہم موٹیشن بولتے ہیں اپنی لینگویج میں تو یہ موٹیشن کر رہا ہے اور موٹیشن جو ہے اس کو ہر جگہ پہ چونکہ ایک اس میں آپ ایک سب ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں پارٹ آف نیچرل سیلیکشن ہر آرگینزم کی ایک اینیٹ کپیبلیٹی ہے اس کے اندر ایک اندرونی خصوصیت ہے کہ اس میں زندہ رہنے اور اس میں زندہ رہنے کوشش کرنی اور وائرس جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا اس میں وائرس آر وائرس آر ویری ہوسٹ سپیسپیک تو وائرس ہوسٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہوسٹ کے اندر زندہ رکھنا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھنا ہے تو یہ زندہ رہنے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو ہیومن سے وہ پہلے ہیومن سے ہیومن میں پھر ہیومن سے انیملز میں جا رہا ہے تو یہ سسپیکٹڈ ہے اور یہ مطلب یہ آگے چلتا رہے گا ہمیں سیس پریکٹیسز اور اپنے امیون سسٹم کو بہتر کر کے ہی ہم اس کے خلاف بچ سکتے اور اس کا ابھی تک فیلحال کوئی ریمیڈی نہیں آیا ویکسینیشن بھی ہیں لیکن ویکسینیشن بہت بڑے لیول پہ کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت جلدی اپنی شیف سینج کر رہا تو ہمیں بہت ساری ویکسینیشن کو پارٹی جاری رکھنا ہوگا اس کی ڈویلپمنٹ کے فیزز کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ ہر نئے تائد کے خلاف ہم لوگ ایک نئی ویکسین ڈویلپ کر سکیں ویکسینیشن کا پروسس بھی ڈویلپمنٹ مانگ رہے ساری اور اس کو ہمیں بہت تیزی سے بڑھانا ہوگا یہ ہیومن سے جانا بہت جیس طرح یہ ہیومن میں آیا تھا اس میں کوئی چھمدے کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے اچھا دکٹر ویس صاحب میں آپ سے یہ جاننا پہ قابو پا بھی لیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ سب کے سامنے تو نیکسٹ یہ پھر سے سر اٹھا سکتا ہے کیا کہتے ہیں اس پر آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ دیپینٹ کرتا ہے وائرل لوڈ کتنا ہے ایک بندے میں اس کا کتنے مطلب اس کی سپشیز ہیں اور اس کا وائرل لوڈ کتنا ہے دیپینٹ آن دیٹ کہ ہماری امیورٹی سٹارٹ ورکن اگنس اس وائرل تو وہ کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو کہ میچو رہ جاتے ہیں یا سپور پار میں رہتے ہیں یا فردر ان کو وہ انوائرمنٹ اگن پرویڈ کیا جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہی تو وہ دوبارہ ریپروڈکشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ ریپروڈکشن اگنس آور امیور سسٹم انس جو لائف سائنس کی لیب میں اس میں ہمیں مور دن فائف ہنڈر سیکنس ملے ہیں آر ایمی کے تو یہ سمجھنا آسان ہوگا آسان لفظوں ہوگی کہ پانچ سو ڈیفرنٹ ٹائپس کے آر ایمی پیٹرنز کے اگنس بنا رہے ہیں اس نار ان ایزی تین بچ انشاءاللہ کرونا کی جو ویکسین پی میں کام ہو رہا ہے ملک میں جو ریسرچ سینٹر اس ایس ایریا پہ کام کر رہا ہے وہ اپنے شیئر کرے گا سینٹر سسٹم سو یہ دنیا کی فرسٹس ویکسین ہوگی جو کے مارکیت کے انزر آویلیبل ہوگی جیسے دکھر شان بھی بتا رہے تھے اس کے ٹرائلز کا جو سسٹم ہے وہ فیز ٹو سے فیز ٹی کی طرف موو کر رہا ہے جو لیپ کے انزر ٹیسٹن ہوئی ہے میکسیمم جو ڈی ای نی سیکوینسز ہیں اس کے اگینس انہوں نے اس پہ کابو پا لیا لیکن اب اس کے ٹرائلز انیمولز میں ہو رہے ہیں جو فیز ٹری کے ٹرینکل ٹرائلز اس میں ہیومن پر جیسٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارے انٹر ہو رہے ہیں تھرڈ فیز میں ہم ٹیم سکھے مہینے میں مارکی دی انشاءاللہ اور اس کی سویورٹی بھی کام ہوگی اور ویکسین بھی انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر ویس ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر زیشان شاد کا اظہار کیا جا رہا ہے